بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج پچیس ستمبر دوزار تئیس کا دن ہے اور صبح کے چھے بجنے والے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کوئلس میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریاث سطلوج راوی چناب جیلام اور سندھ کے مختلف ہیڈز اور براجوں پر کیا صورتحال چڑھ رہی ہے کتنا آخراج چڑھ رہا ہے اور موسم کے والے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ڈیمز لیول بھی بتا دیتا ہوں تو ناظرین تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو صبح میں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور جو کر چکے ہیں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سب سے پہلے ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ڈی کی ابھی میں لیٹس اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا جو رات والی تھی ابھی صبح میں نے ان کی ویب سائٹ کو چیک کیا میں نے کہا کہیں جو ہمارچل پردیش یعنی ستلوچ اور بیاس یا پھر جو راوی کا جو ڈیم رنجی ساگر ڈیم بھاکڑا بیاس جو ستلوچ بیاس کے ہیں بھاکڑا یا پانگ ڈیم یا جمعہ کشمیر مطلب بارشوں کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں تو اس سوالے سے جو میں نے دیکھا ہے تو باقی ریاستوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی جاری ہے بھارت میں 27 ستمبر تک لیکن ہمارچل پردیش یا جمعہ کشمیر یا پھر بھارتی پنجاب میں کسی قسم کی بارش نہیں ہے اندہ چند روز میں موسم بلکل خوشک ہے اور جو پانی کا انفلو ہے اس سے تھوڑا زیادہ آؤٹ فلو کیا جارہا ہے بھاکڑا ڈیم سے اور پانگ ڈیم دریا بیاس سے تو یہ بھی ڈیٹیل تھوڑی آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پاکستان کے جو دریاؤں کے کیچ میٹیریہ یا دیگر جو مختلف مقام آتے جس طرح سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پریس ریز بھی جاری ہو چکا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 27 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی ہے تو مطلب 27 ستمبر تک آج 25 ہے تو اگلے ایک دو روز تک بارشوں کا جو یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن بہت کم بارشیں ہو رہی ہیں جس طرح سے کہا جا رہا تھا اس طرح سے نہیں مطلب آپ سمجھ لیں کہ موت و دل بارشیں ہو رہی ہیں کہیں صرف بادلی چھائے رہیں گے اور کہیں تیز توفانی بارش تو کہیں دھوپ چھاؤں کا کھیل تو مطلب اس طرح کی میلی جلی سی کیفیت ہے اور جو اپنا تربیلہ اور منگلہ ڈیم ہے اس میں جو انفلو وہ بھی نارمل ہو چکا ہے مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو سنتیس اشاریہ سوری پندرہ سو سنتالیس اشاریہ سامتھنگ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تین فٹ تک اس کا لیول کام ہوا ہے اور میکسیم لیول پندرہ سو پچاس فٹ ہے اسی طرح بارہ سو تیس فٹ تک آ چکا ہے اپنا منگلہ ڈیم اور اس کا جو میکسیم لیول وہ بارہ سو بیالیس فیٹ ہے اور جو بھاکڑا ڈیم ہے وہ سولہ سو تیہتر فٹ تک آ چکا ہے اور میکسیم لیول سولہ سو اسی فٹ ہے وہاں پر جو انفلو ہے وہ تیس چوبیس ہزار کیسے کے قریب ہے وہاں سے جو آؤٹ فلو بھاکڑا سے ہے وہ پچیس ہزار کیسے کے قریب ہے اسی طرح پانک ڈیم کا جو لیول ہے وہ تیرہ سو اٹھاسی فٹ تک تیرہ سو بانوے فٹ تک میکسیم لیول ہے اور وہاں پر جو انفلو ہے وہ چودہ ہزار کیوسک ہے اور جو مطلب آٹھ ہزار کیوسک جو انفلو ہے اور جو وہاں سے آوٹ فلو کیا جا رہا ہے وہ پندرہ ہزار کیوسک کے قریب ہے تو مطلب دونوں کا کل ملاقل چارلیس ہزار کیوسک ہے جو حریقے پر پہنچتا ہے اور اب جبکہ گنڈا سنگھ والا پر تھوڑا سا پھر سے اضافہ ہو گیا مطلب یہ ایک روٹین کا پانی ہے جو آ جا رہا ہے تو اب میں ڈیٹا شیئر کا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ستلوج کی بات کر لیتے ہیں تو گنڈا سنگھ والا پر انیس ہزار چھے سو انسٹھ کیوسک ہے یہ سات آٹھ ہزار سے پھر دس بارہ ہزار کیوسک کا اضافہ ہو گیا تو اب جو گنڈا سنگھ والا پر ہے وہ انیس ہزار چھے سو انسٹھ کیوسک ہے سلمان کی پر نو ہزار چورانویں کیوسک اور اسلام پر بارہ ہزار دوسو تریپن کیوسک دریاراوی میں جسر پر چار ہزار چھے سو ساٹھ کیوسک شادرہ پر ستائیس ہزار تین سو باسٹ کیوسک بلو کی پر بائیس ہزار پائنچ سو بیس کیوسک اور سدرہی براج پر دس ہزار پائنچ سو تیس کیوسک ہو رہا ہے تو بلو کی پر مسلسل کام ہو رہا ہے یہ چوبیس ہزار اٹھ سپ چاسی کیوسک تک گیا تھا تو اب مسلسل اس کا لیول کام ہوتا جا رہا ہے دریاراوی چناب میں مرالہ پر انیس سو بیاسی کیوسک خان کی پر سنتی سو بötیس قادر آباد پر بائیس سو چانوے تری موبراج پر تیرہ ہزار ایک سو اکتیس کیوسک اور پنجنت پر سترہ ہزار پائنچ سو اٹھانون کیوسک ادریاج جیلہ میں مظفر آباد پر اٹھارہ سو نوے ڈومل پر پینتی سو بیس چتر کلاس پر پچھتر سو ستر کیوسک ازاد پتن پر اٹھارہ ہزار تین سو دس کیوسک اور کوٹلی پر چودہ سو نوے کیوسک منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی اٹھارہ ہزار تیس سو نوہ سو پندرہ کیوسک رسول پر سے اخراج گیارہ زار اٹھ سو پچانوے کیوسک ہے ادریاج سین میں سکردو پر تین تالیز سار چھ سو کیوسک پی بریج پر ان سٹھ سار سات سو کیوسک بھی شام پر ایک لاکھ دو زار کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے ایک لاکھ بیالیس سار ایک سو کیوسک پھر سے اخراج میں اضافہ کر دے گیا اس سے قبل نوے پچانوے زار تک بھی ایک وقت میں یہاں سے اخراج کیا گیا تھا لیکن اب پھر سے ایک لاکھ بیالیس سار کیوسک کر دیا گیا ہے قابل دریا میں ایک لاکھ چھانوے سوری قابل دریا میں انیس سار چھ سو کیوسک کالا باگ پر چھانوے زار ایک سو سر سٹھ کیوسک چشمہ پر ایک لاکھ پینتیز سار تیس کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ سترہ زار پانچ سو آٹ کیوسک گڈو پر گڈو پر نینانوے زار چھپن کیوسک سکھر پر تین تالیس سار دو سو باہن کیوسک اور کوٹری پر پانچ سار چار سو انچاس کیوسک تو ناظرین بات میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا آج سیکنڈ ٹائم نہروں کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ ان میں کتنی سپلائی جا رہی ہے پنجاب اور سندھ کے مختلف نہروں میں یا خیبر پختون خواہ کی شاید چند ایک آتی ہیں اس میں تو بہت شکریہ